بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الخالق کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے رابطہ کیا تو دیکھیں اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں پسند آتی ہیں تو نیکی کو آگے بڑھانا بھی صدقہ جاریہ ہے نیو سمجھ لیجئے کہ اگر کسی اسم الہی سے کسی شخص کو فائدہ ہو گیا اس کا کام ہو گیا اس کے معاملات بہتر ہو گئے اس کے رب نے سن لی اور اس کا سبب آپ بنے کہ آپ نے اچھی بات کو آگے پھیلایا تو گویا اس عجر میں آپ بھی صدقہ ہو گئے تو اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اللہ کی اچھی باتیں آگے پہنچانا ہم سب کی مشتر کا ذمہ داری تو دوستوں بات ہو رہی ہے الخالق جللہ جلالہ بہت سارے ایسے دوست جن کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں یا ہمارا پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا یا ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا خصوصاً ملازمت پیشہ دوستوں کی یہ بڑی شکایت ہے کہ ادھر تنخواہ آئی ادھر ختم ہو دیکھئے بجا ہے کہ مہنگائی ہے لیکن تھوڑے میں بھی تو برکت ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الخالق جللہ جلالہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ تھوڑے میں وست پیدا کر دیتا بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے عام کھائے اور ایک عام کی گھٹڑی کو آپ نے کسی کیاری میں بو دیا کسی جگہ بو دیا تو پتہ یہ چلا کہ کچھ عرصے بعد وہاں سے پودا پھوڑ گیا اور وہ پودا بڑا ہو گیا جوان ہو گیا پانچ سات سال کے بعد اس ایک عام کی گھٹڑی نے ایک تناور درخت کو جنم دے کے پال پوچھ کے بڑا کیا اور جناب اس پہ تو پانچ سات منام لگ گئے یہ ہے نیکی دوستوں یہ نیکی ہے کہ اگر خیر کی نیت سے تھوڑی سی بھی چیز ہو تو وہ آگے بڑھا جاتی ہے صدقے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو لوگ اپنے گھر والوں پہ خرص کرتے ہیں اللہ تمہیں اس پر بھی صدقے کا سوا صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی خوزانہ خاصتہ آپ کسی کو کم تر سمجھ کے دے رہے ہیں صدقے کا ایک مراد یہ بھی ہے کہ آپ خوشدلی سے اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتے ہیں دیکھئے زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں پریشانی آ جاتی ہیں مالی تنگی ہو جاتی ہیں جب ایسے صورت کے حال ہو خصوصاً مالی تنگی ہو یا پیسے کی فراوانی نہ رہی ہو یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں مبارک الخالق جلالہ سے استفادہ کرنا ہے وہ کیسے جب بھی آپ روپے پیسے کو کسی سے لیں پیسے لیے آپ نے دلی دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالقو یا خالقو یا خالقو تین بار ورد کیا ہو رکھ دیئے اچھا مزی کی بات یہ کہ اسی طریقے سے جب آپ نے کسی کو پیسے دینے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے دیجئے اور تین مرتبہ یا خالقو پڑھ لیجئے چند دنوں میں آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ نے کسی کو دو ہزار روپے دیئے ہیں تو شام تن کو دو ہزار آپ کے پاس آ گئے ہیں یہ تخلیق ہو رہا ہے بڑھاوہ ہو رہا ہے نئی جہد سامنے آ رہی ہے تو ایک بات یاد ہکیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دست غیب حاصل ہو تو آپ ایک کام کریں دو رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور گیارہ ہزار مرتبہ یا خالقو یا خالقو یا خالقو کا بہت دھیان کے ساتھ بڑے خوشو و خضو کے ساتھ ورد کریں اور اس کے بعد دعا کر کے اڑ جائیں مسلس اور اس کو عادت بنا لیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ کھانے میں برکت کیسے ہو گئے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ چینی پتی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں یہ میری رب کا کمال ہے کہ وہ تھوڑے کو بہت کر دیتا ہے تھوڑے میں اضافہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو الخالق جلل جلالہ کو سمجھنے کی اور اس کی روحانی طاقتوں سے استفادے کی طاقت عطا فرمائے السلام علیکم